موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح خیر پاکستان گوڈ مارننگ بے ہوں مہی شیخ اور منڈے کا خوبصورت سا دن ہم آئے ہیں جو منڈے کو آپ کے بوسٹ کرنے اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے منڈے کتا خوبصورت ہے ویسے بھی جب آپ زندگی میں اپنی لائف کے ساتھ کچھ چیزیں سوچ کر چلتے ہیں تو اس میں بہت ساری اچیفمنٹس آتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے یا پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں اچیف کرنی ہے اپنی لائک میں کہتے ہیں اچیفمنٹس بہت ضروری ہیں ویڈاوٹ اچیفمنٹ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں تو جب آپ کسی گول کے بارے میں ہینت کریں گے یہ تھی آج کی ایک بات جسے ہم نے پری ایم کا آغاز کیا اچھا رات کو میں ایک ریسرچ رپورٹ پڑھ رہی تھی تو میں نے دل کیا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کروں وہ لوگ جنہیں بہت رات دیر تک جاگنے کی عادت ہیں اور جلدی سوتے نہیں ہیں تو ایک ریسرچ رپورٹ جو کہ اردو پوائنٹ نے شائع کی اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم سب رات کو جب بہت دیر سے سوتے ہیں رات بسیکلی خاموشی اور سکون کا نام ہے جو سردیوں کی یہ خاموشی ہے اگر ہم ان راتوں کی بات کریں تو آپ رات کو سونے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایک قدد کافی ملنی چاہیے چائے ہو گرین ٹی ہو یا سوپ ہو لیکن اس کا جو کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کا اصل پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات کو آپ نے سونا ہے مطلب ایک مشین ہے آپ کی وہ کام کرتی ہے اور جب وہ 24-7 کام کر رہی ہے تو اس کو ایک تائم پیریڈ چاہیے دوبارہ سے ری سیٹ ہونے کے لیے اسی طرح سے آپ کی باڈی یا آپ کا جسم بھی ایک مشین ہے اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے آپ کا سونا بہت ضروری ہے اور ایک تائم پیریڈ جس سے آپ کو ٹائم سے سونا ہے اگر نہیں سوتے تو کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے جو ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور ڈارک سرکلز آپ کی جاگنے کی وجہ سے بنتے ہیں جو آپ کی صحت کو خراب کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ لکھا بات ہے کہ سردرد جو لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں اور رات کو most probably ٹیبلٹ موبائل یا لابٹوپ یوز کرتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں اکثر انہیں آنکھوں کے درد رہتا ہے آنکھوں کی سوالنگ کا ایشو رہتا ہے یا پھر سر میں درد ہوتا ہے اور مٹاپا اور تھکاور بھی جو ہے وہ اسی کی ایک وجہ ہے کہ مٹاپا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے اچھا یہ اتنی لمبی ریپورٹس ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو دس سے پندرہ منٹ اسی میں نکل دیں گے اس لئے تو اس کے مین پوائنٹس سے وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچ آ دیا کہ مین پوائنٹس کیا ہیں آپ لوگ کو اپنی جو صحت کا خیال ہے وہ کیسے رکھنا ہے آرائٹ آج کے ہیشٹیک منڈی موٹیویشن آج کا ہیشٹیک ہے جی پہلا اور آپ کو پتے ہیں کہ جب بھی ہم منڈے کی بات کرتے ہیں تو منڈی موٹیویشن لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ ہونا ہے کہ آج آپ کو منڈے والے دن کیا کیا کام جو ہے وہ اپنے ڈن کرنے ہیں ہیشٹیک پاک نیڈ پریزیڈنشل سسٹم کیوں پریزیڈنشل سسٹم کی طرف ہم جانا ساتے ہیں یہ کافی دنوں سے ایک سوالیاں نشان ہے اور کار کردگی کے اوپر بھی سوال تھا اس لئے ہیشٹیک لاہور ہائی کورٹ جو ایک فیصلہ آیا نواز شریف کا اس کے بعد سے ہیشٹیک میں ہے ہیشٹیک گیم آور سیلیکٹڈ یہ عمران خان صاحب کے لئے تھا ہیشٹیک اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب جوابی وار ہوتے ہیں جب اپوزیشن کا ایک ہیشٹیک چلتا ہے تو پھر ایک گورمنٹ کی طرف سے بھی ہیشٹیک آتا ہے بیسکلی یہ اپوزیشن کا ہیشٹیک تھا گیم آور سیلیکٹڈ ہیشٹیک الطاف حسین کیونکہ وہ بھی کافی دنوں سے شہ سرخیوں میں آ رہے ہیں تو اس لئے ہیشٹیک میں ہے ہیشٹیک اگین پریزیڈن سسٹم کیوں چاہتے ہیں لوگ یہ کیوں جانا چاہتے ہیں اس کی طرف یہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے یہ کافی عرصے سے کہا جار تھا کہ شاید میں بھی ہم پریزیڈن سسٹم کی طرف چلے جائیں گے اس لئے یہ ہیشٹیک میں ہے آرائیٹ ویل یہ تھے آج کے ہیشٹیک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آج کے جو ہمارا پینل ہے ان کا تعریف کروائیں گے آپ سے سب سے پہلے ہکبہ ساکب ہوں گی ہمارے ساتھ ایک بینڈ ہوگا جس میں سوہیل اور ماجد ہمارے ساتھ ہوں گے کولام عباد صاحب ہوں گے اسٹالجر ہیں آج ہم پوچھیں گے آپ کا ہفتہ کیسے گوئے رہے گا اور انیتا عزیز ہوں گی ہمارے ساتھ سب سے پہلے سلتے ہیں آج کی گیسٹ کے طرف ہبہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہبہ کے ساتھ ہیں جی سوہیل اسلام علیکم ہبہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں آپ کو مجھے ون یئر ہوا ہے ابھی اچھا ابھی سٹارٹ لیا ہے موڈلنگ میں ویسے میں میکپ آرٹس بھی ہوں تو اسے مجھے فائف یئر ہو گیا ہے پہر ساتھ میں موڈلنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی تو مجھے کچھ شوق پیتا اس کا تو بس جب سے میں پڑیے کر رہی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ سٹل شوٹ کر رہے ہیں یا ریم کر رہے ہیں ریم بھی کر رہی ہوں میں شوٹ بھی کر رہی ہوں دونوں کہہ رہے ہیں تو کیا کس پہ زیادہ مزا تھا ہے ریم کرنے میں وک کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا سٹل شوٹ میں ٹھیک ہے کوئی دسٹرپ نہیں کرتا آرڈینس نہیں ہے وک میں دوڑا انٹرٹیننگ ہوتا ہے یہ کہ ہوتا ہے وک میں زیادہ انٹرٹیننگ ہوتا ہے شوٹ میں بھی ہوتا ہے تو دونوں میں بہت مطلب ہے آج سے کیونکہ وک میں ہوتا ہے آرڈینس سامنے ہیں اور آپ کو فیڈباک بہت تیزی میں مل رہا ہوتا ہے اور سٹل شوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بس آپ ہیں کامرامین ہے میک اپ آرڈینس بلکل ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ انٹرٹیننگ ہوتا ہے کیونکہ آرڈینس ہوتی ہے مطلب کراؤڈ ہوتا ہے ان کے سامنے پر فارم کرنا اور ویسے شوٹ میں کرنا تھوڑو ڈیفرنٹ ہوتا ہے دونوں چیزوں میں کافی دونوں اپنے جگہ بہت فیٹ رہتی ہیں بلکل ٹھیک آجا سوہل یہ بتائیں مجھے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گھاتے ہوئے مجھے پروفیشنلی آئی تنک ایک ہوتا ہے بات شوق تو شروع سے یہ ہے شروع سے ہے اچھا یہ بچپن والے شوق ہیں ہاں بچپن والے شوق ہیں ہاں بچپن والے شوق ہیں بچپن سے شوق ہوتے ہیں بچپن سے گانا شروع کرتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو پہلی پرفارمنس کونسی تھی پہلی پرفارمنس میں نے یہی کالیج سے سٹار کی تھی پھر میں ریکارڈنگ کی طرف گیا کیسے لگا کہ کالیج میں پہلی دفعہ کہ میں گا سکتا ہوں کالیج میں فرسٹ ٹھیک مجھے اپنے ٹیچرز نے بولا تھا کہ آئیں آپ کچھ ملے پناہ گا کر سنائیں تو اس وقت آدھیا سلم صاحب نے ریلیس کیوئی تاہی دار حرم تو وہ سکت میں فرسٹ ٹھیک سٹار لیا تھا ہی سے اس کے بعد مجھے بہت سے فرنڈز نے بکا مجھے مہینے میں ہفتے میں دو بار لازمی وہ کہتے تھے کہ آپ آئیں اور کالیج میں پرفرم کریں پھر کالیج پارٹیز ہوتی تھی تو ان پارٹیز میں موسٹلی ونمیٹ کرتے تھے مجھے اب بھی کرتے ہیں اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا مجھے سی بتائیں کہ گٹار پلے کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے مجھے چار سال ہو گئے ہیں پلے کسی سے سیکھا تھا جی بالکل سیکھا اسے سیکھا تھا اسے سوال میں نے ہم سے پوچھا تھا کتنا ضروری ہے ایک ٹیچر کا ہونا مطلب آپ تو ہم نے وہ ٹرینڈ بھی دیکھا کہ یوٹیوب پہ آگیا اور آپ نے یوٹیوب سے سیکھ لیا جیسے سٹڈی کے لیے ٹیچر ضروری ہے ویسی سیم کانے کے لیے ٹیچر ضروری ہے ٹیچر کے لیے ٹیچر ہو نہیں سکتی ٹیچر کیا سنا رہے ہیں آدیسلم کا ٹریک ہے پاکستانی وہ آپ سنا دے گئے ہیں جی سنایں آج دل دکھا ہے تم یاد آئے ان جانے لوگ ہیں اپنے کان ڈونڈ پائے جاگے ہیں سوئے نہیں ایسی ہے میری یہ بے چینی دن بھی وہی راتیں وہی سانسوں میں سانسے ہیں نہیں جاگے ہیں سوئے نہیں ایسی ہے میری یہ بے چینی دن بھی وہی راتیں وہی ساسوں میں ساسے ہیں نہیں شاہ میں اب ڈلتی نہیں آچل جو تیرا سے مٹ جائے آپ یہاں ہمیشہ رہے دوری رہے نہ ہوں پاس لے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تو اتنا یقین ہے بس دیں گے ہم تو رونا نہیں ہے واؤ زبار دسپاد اچھا گایا آپ نے اچھا یہ بتائیں اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ جوگ کر رہا ہوں انسٹیڈی تو اس کے بعد آفیس جانا ہے یا انسٹیڈی جانا ہے اس کے بعد جانا ہوں ایسے آفیس میں ہی ہے تو دیکھیں اگر آفیس کا ٹائم لوگ جانا ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ ریاست کرنے کا وقت مل جاتا ہے کیونکہ جب آپ سٹڈیز بھی کر رہے ہیں جب بھی کر رہے ہیں تو پھر مشکل نہیں ہوتا جب جاتا ہوں ریکارڈنگ کے لئے سفتی کرتا ہوں بس اسی رائم کرتے ہیں بسے دن میں کوئی وقت نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا اتنا اچھا کس سے انسپائر ہے میں آمنی سٹڈیو سے اور آپ کس سے انسپائر ہے ملتا اپنی فیلڈ میں موڈلنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک دن اس طرح کی موڈل بنوں گی یہ نام ہونا چاہیے میرا میں مائرہ کی طرح مائرہ خان کی طرح مائرہ کو تو سبھی بہت پسند کرتے ہیں وہ میری فیوریٹ ایکٹر بھی ہے اچھلی اسو کیوڈ بھی بہت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت ساری چیزوں میں گرووم کر جاتا ہے تو شاید انہوں نے بہت اچھا گرووم کیا اس لئے لوگ کافی انہیں پسند کرتے ہیں 051231678 السلام علیکم مائرہ کی طرح مائرہ کی طرح میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا کادیا بہت پیاری لگی میں شکریہ سردین آگیا اس لئے شولے بھی آگئی ہیں جی میرہم بلکل اور آپ کے گیسٹ آئے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہیں گے مائی جی جی کس سے بات کرنا چاہیں گے کافی سارے گیسٹ ہیں یہاں تو بلکل ابھی مائرہ اللہ ان کا میں نے سونگ سنیا ہے بہت اچھا ہے اور میں بھی آئی ہوں ان سے بھی بات کرنا چاہیں گا اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ والگم السلام کریم اللہ کا آپ سنائیں جی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا آپ کے آواز مائرہ بہت پیاری ہے میں نے سونگ سنیا ہے اور ابھی میڈم بھی میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ کامیابی دے بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے بہت اچھا لگا انشاءاللہ مزید ہماری دعایاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی کوئی بھی کام ہے وہ بغیر محنت کی نہیں ہوتا محنت تو کرنی پڑتی ہے ایسا ہی ہے سہی بلکل شکریہ بلکل ٹھیکہ آپ نے اچھا لگا آپ نے ہمیں کال کی کال کرتے رہا کریں فیڈبیک آپ لوگوں کا بہت ضروری ہے اچھے بس یہ بات تو فیکٹر کوئی بھی کام بغیر محنت کی نہیں ہوتا محنت جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے موڈلنگ کے لیے محنت کرنی پڑی تھی بلکل ایسا ہی ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جس پہ ایک دب لگا کے نہیں ہے میں نہیں کر سکتی موڈلنگ نہیں کر پاؤں گی سٹارٹنگ میں تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا تھا ریمپ پہ سپیشلی مجھے ڈر لگتا تھا چلتے ہوئے ہی ہیٹس کیری کرنے میں ہوتا تھا تو پھر سپیشلی جو بیڈل ڈریسز ہوتے ہیں ان کو کیری کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا تھا پر اب ٹائم ہو گیا تو اب مشکل نہیں لگتا ہے تو اب میں کر لیتی ہوئی میں تو پک کے ساتھ سٹارٹنگ میں تو ہر چیز تھوڑی مشکل لگتی ہی ہے لیکن جیسے ٹائم ہوتا جاتا ہے تو پھر مینج ہو جاتا ہے سب کچھ پردر پلننگ کیا آگے کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں ابھی آگے موڈلنگ ہی رکھ رہے ہیں اپنے میں نے فیشن تو باقی اذا میک اپ آرٹیس کو بھی میں ساتھ لے کے چلوں گی میک اپ بھی مجھے کرنا پسند ہے اور میں کرتی ہوں وہ بھی دونو چیزیں ساتھ ساتھ چھیک بلکل سہی اچھے بتائیں کیا سنا رہے ہیں نیکسٹ میں نیکسٹ ٹریک ہی ہے کوئی کون سا آتیف اسلیم صاحب کوئی ہے میں موڈلیو نہیں سنتا ہوں اور کئی زیادہ گاتا ہوں نا میں جانوں نا تُو جانے کیسا ہے یہ موسم ہم کوئی نہ جانے کہاں سے یہ فیضہ آئی غموں کی دوپ سنگلائی خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے تھی کیسی آتے کو پرساتے ہو بگی بگی آتے ہو بگی بگی آتے ساگر کی گہرائی سے گہرا ہے اپنا پیار ان نواوں کی ان گٹوں میں کالی چاہی ہے یہ بہر کہاں سے یہ ہوا آئی گٹا ہے کالی کیوں چاہی خفا ہو گئے ہم خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم وہ لمحے وہ باتیں کوئی نہ جانے تھی کیسی آتے ہو برساتے ہو بگی بگی آتے ہو بگی بگی آتے یادیں یادیں واو زبردست اچھا گایا اپنے اچھی کوشش کی اچھے بتائیں کہ آتیف اسلام کے علاوہ کس کو گاتے ہیں نصطفادل خان صاحب کو سنتا ہوں اور گاتا بھی ہوں کاتے بھی ہیں اچھے ایک آدھی اگر ہم کہیں کہ خان صاحب کی اپنا سنا دیں تو ہاں ایک لائن مجھے اے اتھرا عشق نے سون دیندا ساری راج جگائی رکھ دائے اے اتھرا عشق نے سون دیندا ساری راج جگائی رکھ دائے اے اتھرا عشق نے سون دیندا ساری راج جگائی رکھ دائے جنو لگ جاندا انہوں میں شر تک سولی تے چڑھائی اکدائے جنہوں لگ جاندہ انہوں میں شر تک سولی تے چڑھائی رکھ دائے اتھرا عشق نے سون دیندہ ساری راج جگائی رکھ دائے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ کیا آپ آئیں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ویل وقت ہوتا ہے جی بریک کا سبا خیر میں ساتھ دیجئے گا ایک دفع سے پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انیتا عباس اسلام علیکم ویلکم انیتا ریڈیو جوکی بھی ہیں اور اس کے علاوہ نام غلط بول دیا تھا میں نے انیتا عزیز نام ہے ان کا معذرت کے ساتھ اور غلام عباس صاحب ہے انیتا جو ہے وہ ریڈیو جوکی بھی ہیں اس کے علاوہ نیوز بھی پڑھتی ہیں نیوز کاؤسٹر ہیں اور غلام عباس صاحب ہے ویلکم آپ دونوں کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے سر یہ جو آپ نے ایک پیڈکشن دی تھی دھرنے کی اسی سے بات فیرو کروں آپ کہا تھا کہ نوویمبر میں دھرنا پیک پکڑے گا یہ ایسی پیک تھی کہ دھرنے والے بھاگ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیں میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں میں اسٹرالجن ہوں اور سیاروں اور ستاروں سے بات کرتا ہوں دیکھیں میرے بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ دو یا تین دن دھرنا رہے گا جب میں نے ان کو زیچہ بنا کے بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پندرہ تاریخ تک رہے گا اور یہ پندرہ دن ادھر رہے گا کیونکہ اس میں ون اور فائیو آ رہا تھا تو میں نے کاؤنٹ کیا تو جس دن وہ دھرنا چلا ہے اور جس دن وہ اٹھا ہے پورے سولہ دن وہ بیٹھا ہے اور چودہ دن جو ہے وہ صرف اسلامباد میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں وہ میری باتیں مجھے پتا ہے کتنی ٹھیک ہے تو میں نے تمہیں آپ سے پوچھا ہے کہ نومبر کا پیک بہت چل گیا نومبر کا جو پیک ہے نا دھرنے کا پریشر اسی طرح مینٹین ہے اور یہ بہت زیادہ آگے بھی پریشر بنائے گا اور میں اپنی بات کو اون کر رہا ہوں میں نے اس پر کافی ورکنگ کی ہے ٹھیک ہے مطلب ایسے ہی جو ابھی خیر ابھی تو لوگوں کو یہ لگ رہا کہ ہاں اسلامباد والوں کو ہمیں بڑا آسانی ہو گئی اب روڈ کھل گئے تھوڑا سانس آ رہی ہے مطلب ہم وینٹیلیٹر سے باہر آگئے ہیں میں نے یہ بیان دیا تھا موبائل بام نہیں ہے رابطے بہال ہو گئے بہال ہو گئے ہیں اور اٹلیسٹ ہماری سڑکیں وہ کھل گئے ہیں ہم لوگ ایزیلی ٹرابل کر سکتے ہیں آئے تو جلدی آئی ہے آپ وہ ایزیلی جلدی آئی ہو کی کہ اب راستے کھل گئے اور ہمارے لئے بھی موف کرنا بہت آسان ہو گئے پہلے بہت مشکل ہو رہا تھا موف کرنا لیکن اب الحمدلللہ کہ اسلامباد میں آپ کو موف کرنا بہت آسان ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ دو گھنٹے نہیں پھسے ہوں گے میں آج پندرہ منٹ میں آئی ہوں دیکھا کیونکہ رابطے میں اور آپ کو پتہ ہے آپ ابھی پروگرام سٹارٹ نہیں کیا تھا تو میں پہنچ گیا تھا چلیں تینکیو بہت شکریہ اچھا کہ بتائیں کہ کب سے ریڈیو کس سے واپستہ ہے ریڈیو سے تو میں بہت بعد میں واپستہ ہوں گئی ہوں ابھی ایک سال ہونے والا ہے مجھے میں ٹی وی پہ پہلے آئی تھی پاکستان ٹیلویجن نیوز 2016 میں میں نے شروع کیا تھا with my studies اچھا کہ بتائیں کہ نیوز پڑھنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے بہت زیادہ دیکھیں ایک دفعہ آپ کو کیمرہ فیس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے میں نے اس لئے پوچھا کہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ کو بھی سکرپٹ مجھے دیں گے میں شاید بولنے والوں میں سے کوئی بھی چیز آپ ہوتا ہے کہ ذہن سے آئی فیل بڈی بول دی جب آپ مجھے سکرپٹ دیں گے تو میں اس میں پھس جاتا ہوں اچھا یہ کیسے پڑھنا ہے اس لئے میں نے آپ کو پوچھا کیا یہ آپ کو مشکل لگتا ہے سکرپٹ کے بات کریں تو ہمارے پاس سب کچھ لکھا ہوتا ہے بس دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے تو یہ بہت آسان ہے ٹی وی پہ آنا بہت آسان ہے جب خود بولنا ہو جیسے ہم آپ سے بھی تھوڑ دیر میں کوئی نیوز کا پیج مجھے بھیج دیں ہم آج نیوز کو بھی لائک پڑھوا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نیوز پڑھتی ہیں آپ کی طرف چلتے ہیں اباس سب ہفتہ کیسا گزرے گا آج کا ہفتہ بہت اچھا گزرے گا آج ساری پوزیٹیو باتیں آ رہی ہیں صرف ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ ایرر کر رہی ہیں لیکن میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک تو مون جو ہے وہ اپنے گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو چکا ہے اور اب یہ جو اس کا اثرات ہیں وہ لوگوں پر بڑے پوزیٹیو آئیں گے خاص طور پر ایرس حمل کے لیے حمل جو ہے وہ جتنے بھی اس کے مایوسی کے دن تھے وہ ختم ہونے کو آگئے وہ کوشش کریں کہ اپنی پوزیٹیوٹی کو اب منٹین کریں اور اپنے دل کے راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنے کام پر کنسٹریٹ کریں اگر وہ بچے پڑھ رہے ہیں یا بچیاں پڑھ رہی ہیں اور ان کو پڑھائی میں بزارگی ہو رہی ہے تو وہ کوشش کریں کہ وہ بزارگی کو ختم کریں اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی ٹائم کام دیں اپنی سٹڈی کو ٹائم زیادہ دیں یہ ٹائم وہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا جس میں آپ کو ایک اچھی فونڈیشن مل سکتی ہے سور ٹیرس ٹیرس کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس کی جو رکے وے کام تھے وہ اس ہفتے چلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے خاص طور پر اس کے لیے منگل اور بودھ کا دن بہت اہم ہے جو مراد کو وہ صدقہ دے اور ان کے لیے اور زیادہ آسانیہ ہو سکتی ہیں سفر سے پریز کریں لیکن کمنیکیشن گیپ جو اس کے اندر پیدا اور ان کو بھی وہ کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ تھوڑا سا لیزی پان کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا کمنیکیشن گیپ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جوزہ اور ان کے درمیان میں ہم نے کام کیا کہ انہیں ایک ادت پیپر تھما دیا ہم نے اس پڑھنے کے لیے کہ یہ لیں آپ پیپر لیں آپ ہمیں سٹارٹ کے بارے میں بتایا اور انہیں ہم نے پیپر دے دیا دیکھیں آپ لوگ تو ملٹیپر لوگ ہیں کچھ بھی کر سکتے ہو سکتا ہے کہ میں ستارے بتا رہا ہوں اور ادھر جو ہے آسمان بول رہے ہوں جوزہ جمناے جوزہ غسیلہ بہت ہے اور اس ہفتے وہ ویسے بڑا خوش بھی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے کئی سے آگے آنے والے ہیں اور اس ہفتے میں اس کو اچھی خوش خبری ملے گی ٹھیک ہے خرچوں کو تھوڑا سا کم کریں اور جوزہ میں ایک جو سب سے نیگٹیو بات آتی ہے کہ وہ بات کو دل میں رکھ لیتا ہے دل اور دماغ سے باتوں کو نکالیں اس سے ایک تو آپ کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کے راستے بریک ہو رہے ہیں اچھا روٹھے ہوئے لوگوں سے آپ بہت جلدی مان جاتے اور منوا لیتے لیکن اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے مطلب روٹھے رہے ہیں کوئی جو ہوتی ہے ماننے کی یا تو وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے یا وہ غصہ کار کے پھر فوراں جو ہے اس کو مطلب جتنے بھی جیمن آئے والے ان کا غصہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے دوسرا وہ زید بہت کتے ہیں حالانکہ یہ زید تورین کی انسر میں زیادہ ہے ہاں لیکن جوزے میں ایک اپنی انا کی زید ہوتی ہے انا پرست ہوتا ہے میں والی زیادہ میں والی اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے لیکن مان لیتا ہے بعد میں مان لیتا ہے لیکن بعد میں اسی طرح نیکس سرطان کینسر جسے کہتے ہیں اچھا جو کینسر کے لوگ ہیں ان کے لئے ایک پوزیٹیو جو اس ویک کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ بیماری میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے شفاہ کے راستے کھوڑ رہا ہے کیونکہ مون کی جو اثرات ہیں ان کے اوپر وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں خوشی ملے گی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی کام میں بہتری آئے گی تعلیم میں دل لگے گا اچھے ریزرٹس آئیں گے خوش خبریاں ملیں گی لیکن صدقات دیں اپنے صدقے دیں سرطان کا جو صدقہ ہے وہ کالے ماش لیں اور اپنے سرانے رکھیں صبح اٹھ کے ان کو چھت پہ پھینک دیں یا کھلی جگہ پہ پھینک دیں کسی گراؤنڈ میں پھینک دیں لیکن پھینکتے ہوئے پیچھے کی طرف پھینک دیں اور پھر انہیں دیکھنا نہیں ہے مطلب آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے کینسیریانس نے جی بالکل ٹھیک ہے کیا کہ الٹی ہوا چل رہی ہے کینسیریانس کی صدقہ دیں گے تو اس کے لئے یہ ہے جن وہ مرائل سے نکل کے باہر آ رہا ہے تو ایک تو اس کی زکاة ہو جائے گی صدقہ ہو جائے گا تاکہ وہ پریشانیوں اور جلدی پیچھے جو ہے ٹھیک ان کا پیچھا چھوڑ دے گی صحیح اسد لیو لیو کے لئے یہ ہے کہ سفر کریں بہت کامیابی ملے گی اور اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہتے بہت کامیابی ہوگی اگر ان کا کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے اور وہ رکی بھی تھی اس ہفتے اس میں ہاں ہونے والی ہے سر ویسی وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے تو ہجرت کریں برکت آئے گی لیکن کنجوسی چھوڑیں کچھ پیسے بھی خرچ کریں کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے خرچوں کا ہفتہ آ رہا ہے اور اس میں آپ سر خرچے میں دیکھیں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا ویسی مہنگائی تنی پیک پی ہے مات سمائے لوگوں کو مزید خرچ ہے لوگ اور پریشان ہو رہے ہوں گے سوچ سوچ کے اور چیزیں خرید لے نا ٹماٹر نہیں خرید نا نہیں سر ادرک بھی بہت مہنگ ہے ٹماٹر کے ساتھ مجھے نہیں صرف ٹماٹروں کئی پتہ ہے کیونکہ ٹماٹر تو ہائپ کریٹ کر گیا نا بہت زیادہ اس لئے پتہ ہے کہ یہ ٹماٹر کا ریٹ ہے لیکن ادرک بھی بہت مہنگا چل رہا ہے مہنگا چل رہا ہے تو اس میں اپنی بیماری کا بھی خیار رکھیں اور اگر آپ کو کوئی بیماری کا حملہ ہو چھوٹا بہت تو اس بہت اتیار کریں اس کو اگنور مت کریں توجہ دینی آپ نے اپنی طرف دوسرے آگے آگیا سنبلہ ورگو ورگو جو ہیں اس ہفتے تھوڑے سے ہائپر رہیں گے جلد بازی کریں گے ٹھیک لیکن جلد بازی میں غصہ بھی آ سکتا ہے لیکن کنٹرول کرنا ہے فیصلہ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جلدی میں فیصلہ کر لیں اور وہ غلط ہو جائے لیکن کوشش کریں کہ صلاح مشورہ کر لیں اپنی صحت کا بھی خاص خیار رکھیں لوگ آپ سے ملیں گے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے سبز باگ دکھائیں گے لیکن اس میں حقیقت بہت کم ہوگی رشتے داروں سے دوستوں سے اچھے مراسم رکھیں اگر کسی کو کوئی غصہ آئے تو آپ اگنور کریں بیزان لبرا یہ ہم سکس پہ آگئے ہیں ہاں جی سیون پہ چلے گئے ہیں سیون پہ چلے گئے ہیں سیون تک ہم بریک لگاتے ہیں ہم لبرا کو بعد میں پوچھیں گے ابھی جو وقت ہو رہا ہے وہ ہے جی روز کے کچن کا تو اگر ہم کچن کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ خواباتین جو سپیشلی ہمارا پروگرام اس روز کے کچن کے لئے دیکھتی ہیں وہ تھوڑا سا مائنڈ کر جائیں گے تو آج شور ریسی پی ہے وہ کیا ہے سیلن جی روز کے کچن کی طرف چلتے ہیں جلدی سے موسیقی 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 تم کو کیا لگتا ہے غالب ہم کو تو لڑکی بڑی امیر لگتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم کلاتی رہتی ہے ایم فیک یہاں تک میں نے دیکھا کہ دو تین دن پہلے فیس بک پر کوئی شادی چل رہی تھی اور اس پر انہوں نے جھوڑ لی جو ہے وہ ساری تمہار کی پہنی ہوئی تھی اور یہ ریل میں لاہور میں کوئی شادی ہوئی ہے اور اس میں دکھایا تھا اور سلامی میں چلغوزے ملے ہیں یہ تھی وہ شادی یہ جو لبرا ہے نا لبرا یہ بھی اس وقت جو خریدے جا رہے نا ٹماتر وہ لبرا کی وجہ سے خریدے جا رہے ہیں لبرا بہت عرصے سے جو ہے نا اپنی ایک پیک پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کوئی پچھلے سیونٹ و ایٹ من سے پیک پہ ہے اور یہ جو بالکل سامنے فیس کے ساتھ اندازہ میں کر سکتی میرے کر میں بہت سارے لبرا ہیں اس لیے تو لبرا جو ہے نا وہ اس ویک میں بھی نا کافی شاپنگ کرے گا اچھا مطلب لبرا امیر ہوئے میں آج کل امیر ہوئے میں اور بڑا خوش رہے گا اور اس وقت ٹماتر زیادہ خریدے گا لیکن اپنی سید کا بھی خیار رکھیں جس جس کے حسمنٹ لبرا ہے نا وہ اپنے حسمنٹ کو ایک میسیج کر دیں برنگ ٹماتر تو وہ سمجھ آجائے کہ یہ ٹماترز جو آنے وہ کون سے ہیں لیکن لبرا اپنے نا سید کا بھی خیار رکھیں اگر وہ سفر کرے گا تو سفر بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ اور کامیابی ہوگی بیزان ہو گیا اکرب سکارپیو سکارپیو جو ہے وہ میرا بھی ہے اور انیتا کیا بھی ہے تو ہم بڑے خوش دل لوگ ہیں غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں دشمنی پہ آئے تو دشمنی بہت زیادہ کرتے ہیں دوستی پہ آئے تو دوستی دل سے کرتے ہیں لیکن بہت کام لوگوں سے سیلیکٹڈ لوگوں سے اور یہ جو سیلیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے سکارپیو لوگوں کے لیے یہ ڈیول پرسنیلیٹی ہوتے ہیں ڈبل دماغ رکھتے ہیں لیکن اس ہفتے آپ نے اپنے دماغ سے کام کرنا ہے ورنہ یہ ہفتہ بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا ایک تو آپ نے اپنی صحت کا خیار رکھنا ہے دوسرا جو آج کل آپ کے اندر ایک بیزارگی کا زون چل رہا ہے وہ ویسے اس ہفتے کم ہوگا لیکن توجہ اپنی طرف کریں اپنی تعلیم کی طرف اور اپنے کام کی طرف انشاءاللہ کامیابی ہوگی کوس اس کو کیا کہتے ہیں سارجیٹیریر بتا آپ رہے یاد مجھے ہیں سارے کیونکہ یہ آپ کہا ہے نا نہیں میرا بالکل نہیں ہے تو یہ لوگ بڑے تھنڈے مزاج کے بہت زیادہ مینتی ہیں پھر تو میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ ان کا مزاج ٹھین ہے اور بہت زیادہ تعلیم کی طرف توجہ کرتے ہیں سٹڈی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پچھلے ویک میں یہ کافی ڈسٹرپ تھے لیکن اس ویک میں انہوں نے دوبارہ اپنے ٹریک پہ آ جانا ہے اور اپنے کاروبار میں بھی بڑی کنسٹریشن کے ساتھ کام کریں گے لین دین بہت اچھا ہوگا اور سفر بھی بہت اچھا ہوگا اپنی صحت کا خاص خیار رکھیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اور فضول باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی اور سنتے رہنا ہے اپنا راز نہیں دینا جدی کیپری کون کیپری کون جو ہیں وہ اس ہفتے ان کے لیے دو ایک خوشی ہے اور ایک تھوڑا سا سیڈ بیک یہ ہوگا کہ اگر وہ لین دین میں فسے ہوئے ہیں تو اس ہفتے ان کے اوپر پریشر زیادہ ہوگا لین دین کا کیونکہ لوگ پیسے مانگیں گے لیکن اس کو اچھی خوش اسلوبی سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ورنہ مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں خوشی کی بار یہ ہے کہ اگر یہ سفر کریں گے اور ان کے لیے کامیابی ہوگی اگر بچے اور بچیاں تعلیم کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے اگزیم دیا ہے اور ان کو کامیابی کی خبر بھی آ سکتی ہے ایکیریس ڈلو ایکیریس جو ہیں وہ اس ہفتے بہت اچھے رہیں گے مون کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ ہیں اور بڑے شائن رہیں گے انشاءاللہ اور سید بھی ان کی بہت اچھی رہے گی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تر سیرو سیاد پہ گزارے خوش باش پارٹیاں سید اور حلہ گلہ میں گزارے لیکن اپنی سید کا خاص خیار رکھنے سانس کا ٹربل ہو سکتا ہے اور کوئی نزلہ زکام فلو بخار اس طرح کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے صحیح ویسی سیزن چینج ہوگے تو اس میں الرجی کا سیزن ہے تو موسٹلی لوگوں کو ہو جاتی ہے ہاں جی ہوت پائسز یہ ایک ایسا سٹار ہے کہ جو بہت تھنڈا سٹار ہے مایوسی کے دور میں رہتا ہے ڈسیزن کرنے میں بہت دیر کر دیتا ہے ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس ہفتے آپ نے اپنے اندر ایک کرنٹ پیدا کرنا ہے اور اپنے فیصلے بڑی سپیڈ سے کرنے تو آپ کی کامیابی کے راستے بن جائیں گے اور جو پچھلے ہفتے آپ نے غلط ڈسیزن کیے ٹائم زائع کر دی ابھی تو بہت ساری چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جو پچھلے ہفتے کیے وہ اس ہفتے آپ کے اوپر ڈبل لوڈ نظر آ رہا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات کو جلدی ختم کریں اور فیصلہ کیا کریں تاکہ آپ اپنے ٹریک کے اوپر منٹین رہ سکیں تو یہ اس ہفتے کی بات تھی اگر آپ ڈائریکٹ اپنے سٹار کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں یا میرے پیج پہ جا کے بھی میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آج سہی بھائی یہ بتائیں کہ خیروشٹی ہوتی ہے کہ ویک کے سٹارٹ میں پڑھوں کہ کیسا میرا دن گزرے گا اور کیا ہوگا کیا یہ سٹارٹ میں پڑھتی ہوتی ہوں اکثر مجھے بڑا ویسا گزرتا ہے جیسا لکھاوہ ہوتا ہے یا کچھ مختلف ہوتا ہے کچھ تو ہر اس پہ ہوتی ہیں ایکسپشنلز تو کھر ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن اکثر سے ہی ہوتا ہے مجھے بڑا آنیتا آپ کو پتہ کہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کلرز بڑے اہم ہوتے ہیں سر کلرز ثروپی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں مجھے کونسے کلرز سے بہت زیادہ انسپائر ہے میں میں موشتی انسپائر کا تو مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ سٹارز سے ریلیٹڈ تو مجھے نہیں پتا مجھے وہ کونسی جھلک ہے جو نظر آتی گیا دو کلرز میں پوچھتی ہوں انسے پوچھتے دیں پہلے پھر آپ سے پوچھیں میں پتاؤں پھر یہ صحیح ہے نہیں پہلے میں انسے پوچھتے پھر بتائیں گا جی کلرز تو خیر مجھے بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ کلرز اٹرکٹ نہیں کرتے بلیک ہو زیادہ سے زیادہ اور ڈھل کلرز بہت اچھے لگتے لیکن مست لوگوں کو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کلر فل چیزیں پہنا کریں یہ کہنے وہ کہنے تو ویسے میرا اپنا تو خیر مجھے ڈاک کر چلیں آپ بتا دیں اب آپ کو ان کے کلرز کا بتانا تھا میں دو تین باتیں ان کو بتا دیتا ہوں یہ اس کے ساتھ ایگری کریں گی ایک تو ان کا بلیک کلر جو ہے نا ان کے لیے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے مر پہنے بلو کلر جو ہے ان کے لیے بڑا سپورٹنگ کلر ہے اور وائٹ کلر یہ پہنا کریں اگر اوپل کا یہ پتھر پہن لے سیدھی ہاتھ کی سیدھی انگلی میں درمیان والی انگلی میں تو ان کا سٹمک کا معاملہ اور ان کے سید کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے نمبر تھری اور آخری بات اگر یہ شو بزنس موڈلنگ میں جاتی تو یہ بہت کامیاب ہوتی ہے موڈلنگ کریں نیوز کانسٹرگ چھوڑے اس کی بہت زیادہ ہائٹ ہے اچھا مطلب آج کے بعد آپ نے نیوز کانسٹرگ چھوڑ کے آپ نے شو بزنس کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ آپ کو موڈلنگ کرنی ہے یا دراماز کرنے اس کی طرف جائیں اچھا بیسے سر مجھے بابت ہے آپ نے جیسے پائیسس کی حوالے چاہتی ہے کہ دیسیجن میکرز اچھے نہیں ہوتے تو کیا انسان کی اپنی یہ پرسنالٹی پر نہیں ہوتا کہ آپ کیا دیسیجنز لے رہے ہیں اور کیا دیسیجنز رہے ہیں یہ ہوتا ہے یا سٹار ریفلیکٹ کرتے ہیں جی بلکل آپ کی بات برکل ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک سٹار کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور چند لوگ اس بیریل کو توڑ کے وہ نکل جاتے ہیں وہ کون سے لوگ نکلتے ہیں جن کی پدائش چوبیس دسمبر کے بعد اور اس کے بعد جا کے ہوتی ہے یعنی کہ ٹین تاریخ کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے تینکیو بہت شکریہ آپ لوگ آپ لوگ آئے اچھا لگا سر بہت شکریہ ٹینکیو انیتا بہت اچھا لگا آپ ہے یہ تھا آج کا پروگرم امید یہی آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے دھیر سارا خیال لکھیں کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ امان اللہ